جج جرنیل اور پاکستان میں طاقتور حلقے کبھی بھی عدالت کے سامنے نہ تو پیش ہوتے ہیں اور نہ انہیں سزا ہو سکتی ہے عمومی طور پر یہ تاثر پاکستان کے سسٹم کے حوالے سے پایا جاتا ہے لیکن پاکستان کے سب سے قریبی دوست چین میں جج کو رشوت لینے پر سپریم کورٹ کی جانب سے بڑی سزا سناتی گئی اس سزا کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی جج کو ایسی سزا کا سامنہ کرنا پڑا یا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی جج کو ایسی سزا ہوئی تو اس کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے چین کی سپریم کورٹ کے جج کو رشوت لینے کے جرم میں بارہ سال قید اور بائیس اشاریہ سات میلین یوان کا جرمانہ کی سزا کا سوائی گئی ہے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے جج اور سپریم پیپلز کورٹ انفورسمنٹ بیورو کے سابق ڈیریکٹر مینگ یونگ کو دوہزار تین سے دوہزار بیس کے درمیان مختلف وقت میں رشوت لینے کے جرم میں سزا سنائی گئی شہر یونگ جو کی انٹرمیڈٹ عوامی عدالت نے رشوت لینے کے کیس کا فیصلہ سنایا جس میں کہا گیا کہ مینگ یونگ نے کمپنیوں کے لیے تعمیراتی ٹھیکے حاصل کرنے جس سے معاملات میں دوسروں کی مدد کرنے کے عوض رشوت لینے کے لیے اپنے عہدے اور اپنے عہدے کی طاقت کا استعمال کیا خیال رہے کہ 58 سالہ جج کو دو سال قبل عدالتی اور لینڈ انفورسمنٹ کے حلکاروں کو نشانہ بنانے والی مہم کے تحت زیر تفتیش رکھا گیا انہوں نے ملکی نظام انصاف میں تین دہائیوں تک فرائز انجام دیئے لیکن کرپشن بھی بھرپور کی عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ مینگ یونگ کو جرم کا اطراف کرنے پر سزا کم دی گئی ہے ان کے تمام غیر قانونی دولت سب کی جاتی ہے اور اس پر جمع ہونے والے سود کو قومی خزانے میں جمع کروایا جائے گا اگر یہ اپنے جرم کا اطراف نہ کرتے تو سزا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں مومی طور پر کیا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے پاکستان میں ججز اس حلقہ احباب میں آتے ہیں کہ جن کا قانون کے سامنے پیش ہونا بہت مشکل ہے حال ہی میں پاکستان میں اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس جسٹس شوکت عزیز حبیقی نے کچھ معاملات کے حوالے سے بات کی تھی جیسے براہ راست انہوں نے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی کے چیف پر الزام لگایا تھا کہ مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی تھی ججز کو فارغ کر دیا گیا لیکن یہ الزام کتنا سچا تھا کوئی نہیں جانتا اس طریقے سے پاکستان میں جڈیشری اور لور جڈیشری پر خاص طور پر یہ الزام لگتا رہتا ہے لیکن احتساب کسی کا نہیں ہو پاتا